بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج جو خبر ہے وہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے جس کا نام ہے ٹاپ سٹی ون اور اس کے جو مالک ہیں کور محیز خان ان کے حوالے سے ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا تھا لیکن جو دیگر پروگرام ہیں اس حوالے سے کہ کیا کیا ہوا کتنے قبضے کا الزام ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کی تو اس ٹویٹ کے بعد کچھ جو ان کے کور محیز خان کے پی رول میں لوگ تھے انہوں نے جس طرح کے رییکٹ کیا وہاں پہ پھر مجبوراً مجھے بھی رییکٹ کرنا پڑا لیکن وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ جس ٹویٹر ہینڈل سے جو کچھ کہا گیا ایک ذمہ دار کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے بہت سی باتیں لکھی یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے جس طرح باتیں لکھی وہ آپ کے سامنے آپ خود اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جب بھی جازب رحمانی ہے ان کا نام یہ ٹویٹر ہینڈل ہے ان کا اور سوشل میڈیا کے اوپر شور پڑ گیا لیکن ہمارا کام ہے حقائق کے اوپر پروگرام کرنا اب ٹاپ سٹی کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے تقریباً تمام میڈیا خریدا ہوا ہے اس وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ان کا غلام ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بات چھپتی نہیں ہے بات نکل آتی ہے کیونکہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے ایک سال قبل بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کبر محیز کے اوپر اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہ بھی قبضہ مافیا انہوں نے بھی جب دیکھا کیونکہ اگر آپ کو یاد نہیں تو کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں پاکستانی عوام کی آداش بہت کمزور ہے ٹاپ سٹی دکھائیں گے اگلے پروگرام میں وہ آپ فائرنگ رینج جو بنائی گیا جہاں پہ ایمکی ایم کے عہدداران بھی یہاں پہ آکے اس فائرنگ رینج میں فائر کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے لیکن وہ ایک الادہ چپٹر ہے اس حوالے سے مقدمہ دار جوا اب کبر محیز خان اور اس کے جو پی رول پہ لوگ ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ تو برپا ہے کیونکہ جب آپ غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کریں گے تو اگر غریب کے حوالے سے کوئی آواز بلند نہیں کرے گا تو واش ٹائمز کی ٹیم آواز ضرور بلند کرے گی آپ کو تھانہ نصیر آباد کے ایک مقدمہ در جو در جو ہے وہ دکھاتے ہیں پانچ سو ستر بٹا بائیس ہے مقدمہ نمبر اور یہ اٹھارہ اپریل دوزار بائیس کو رات دس بچ کے پچیس منٹ پہ ہوا راجہ ناصر محمود یہ انہوں نے مقدمہ در کروایا جو ویسٹیج کی رہائشی ہیں یہ اس میں مقدمے کے مطلب میں کہہ رہے ہیں کہ چوکین چارج تھانہ چوکین چارج حمیدہ تھانہ نصیر آباد جنابی علیہ مہدوانہ گزارش ہے ہماری ارازی رکبہ انیس کنال موزہ موجود کارگو روڈ پر موجود تھی اب یہ جو کارگو روڈ ہے یہ ائرپورٹ آپ جائیں نا تو ائرپورٹ سے جب آپ ٹر لیں گے تو وہاں پہ یہ کارگو روڈ ہے اور یہ آپ مقدمہ در جوئے اس سے پہلے وہاں پہ پولیس بھی پہنچی اور پولیس نے بھی کیونکہ یہ میں داد دوں گا جو ایس پی پٹوہائیڈ وین ہے ایس ایس پی آپریشن ہے رانہ عبدالوہاب ہے پٹوہائیڈ وین کے اور ایس ایس پی آپریشن وسیم ریاض کے انہوں نے اتنی بڑی سفارش یہ لوگ سفارشی ہیں ان کی سفارشیں نہیں مانی اور حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے وہاں پہ جب پولیس پہنچی تو ڈی ایس پی عزر شاہ ان کا کوئی سانی نہیں پوری پنڈی پولیس ان کو جانتی ہے پنڈی کیا ہر بچہ ان کو جانتا ہے زبان زدیامر ان کا نام وہ بھی وہاں پہ پہنچے تھے لیکن یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے کہ اس میں دیکھیں جب پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے تو کس طرح دباؤ ڈالتی ہے ان غریبوں کے اوپر جن کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو رہا ہوتا ہے یہ ذرا ویڈیو آپ دیکھیں ٹھوسٹ دے ڈالتی ہے ڈالنی ہے آئی قورت دستیں موجود ہیں جس لئے آئی قورت دستیں سبا جا کے بھی جا کر رہے آئی آج سے پیڑوں کی نیدی مجھے وہاں کونٹمٹ کرنے بھی ہی اسی ایسی ہی آڈری کونٹمٹ کر رہے ہیں تُسی آئی کوٹ دے آڈر دکار رہے ہو چلو آجو چلے ساڈ چلے دو طرفہ کنٹھا کرو بگو دلاؤں ایک سوڑھا کھین ہے ایک سوڑھا کھین ہے سرکالی ایک سوڑھا کھین ہے ایسا ہماری کیا کب لاتی؟ حجر کسی بہت چاند بند ہے سلکاری بند ہے کیا ہے؟ نہیں کبھی ہے کیوں؟ کیا ہے؟ 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 کیا؟ ہیٹر کر دے ہیٹر کرکٹیں ہیٹر کر کر کچھ بڑا ہیٹر کر دے ہیٹر کری ہیٹر کر نظام پہ ووٹ ہیٹر کر کچھ بڑا ہیٹر کر دے ہیٹر کر دیں نہیں یہ مجھے پڑا نہیں راہے پڑا آamasیس ہیٹر کر دیں جی تو ناظرین یہ آپ نے ویڈیو ملائدہ کی یہ اس وقت کی ویڈیو ہے کہ جب ٹاپ سٹی کے جو گھنڈے ہیں وہ وہاں پہ ان غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لئے گئے تھے جس طرح میں نے ایف ای آر نمبر پانچ سہتر بٹا بائیس اس کا مطلب میں آپ کو پڑھ کے دوبارہ سناتا ہوں با خدمت جناب چوکین چار چھمیدہ تھانا نسیر آباد جناب اللہ مہدبانہ گزارش ہے کہ ہماری ارازی رکبہ انیس کنال موزہ موجود کارگو روڈ پر موجود تھی جس پر کل شام سولہ اپریل کو ہمارے جو ٹاپ سٹی نے ہمارے قبضے کو نقصان پہنچایا موقع پر موجود گھروں کو گھرا دیا گیا اور ہمارے چوکیدار کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی قبضے کی کوشش کرنے والوں میں مویز احمد خان مالک ٹاپ سٹی اور دیگر عملہ محمد یا سین برگیڈیا ریٹائیڈ حامید اور کمانڈر وقار شامل ہیں ہماری پراپٹی کا شدید نقصان کیا گیا ہماری پراپٹی واقعہ ک شیوٹ نمبر پانچ و چونتیس میں ہیں ہمارے کمروں میں مجید تمام چیزیں وہ اٹھا کر لے گئے ہیں لہذا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کروائی کیجئے یہ راجہ ناصر محمود کی جانب سے جو ایف ایار کا مطن ہے وہ لیکن اس سے مزید آگر دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ اس ایف ایار کے مطن میں نیچے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس وقوے کی بابت مسمیان محمد یوسف خان مسمات عظمہ نزاکت علی اس کے بعد اسکر فہیم خٹک اور ان کے والد تھا نام ہے برگیڈیا ریٹائٹ فہیم اللہ خٹک زائد اقبال پھر مختیار احسان کریم محمد یونس احمد افتخار عالم زیب جلال علی محمد جوید سجاد حیدر ناصر خان نصار احمد چودری بابر عالم زیب ان لوگوں نے کی ٹوٹل سولہ کے قریب اٹھارہ کے قریب لوگ بنتے ہیں انہوں نے بھی اسی حوالہ سے جو درخواست ہے وہ دیئے کیونکہ ان کا وہاں پہ رکبہ تھا ان کے گھر بنے ہوئے تھے اور ٹاپ سٹی کے مالک کے جو ہیں کبر مویز خان اور ان کے جو دیگر جسر میں انہیں اف ای آر کے مطن میں پڑے ہیں ان کے نام وہ لوگ وہاں پہ گئے کھیوٹ نمبر پانچ سو چونتیس ہے کہ آپ دیکھ لیں سولہ اور درخواستیں بھی ان کے خلاف دی گئی ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف جھوٹا پروپوگنڈا ہو رہا ہے لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میڈیا کی آواز دبائی ہوئی ہے ماضی میں بھی ان کے اوپر جب اف ای آر ہوئی تھی تو کچھ میڈیا کے نمائندے ان کے حق میں عدالت میں اپیر ہوئے تھے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ان کا غلام ہے انہوں نے میڈیا کو خرید لیا ہے لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں کبر میز خان کبر مویز خان ان کے حوالے سے مزید اور بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جس رکبے کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس حوالے سے جس کمپنی کا نام لیا وہ کمپنی بھی ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے انہوں نے بھی ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کو درخواست بھی دے دیا ہے اب کبر مویز خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ پاکستان کی اسلامباد راول پنڈی کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے ہمارے پر الزام ہے لیکن یہ الزام نہیں ہے ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو مکانات گرے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں وہ بھی قبضہ مافیا ہیں وہ بھی اب ایکسٹینشن کے چکر میں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے ان کو پیسے نہ دی جائے جسنا چکری کے چکر میں آپ دیکھ لیں کتنی ہاؤزن سوائٹیز ہیں وہ بھی یہ کام کر دیں کہ غریب آواز اٹھاتا ہے تو اس کو اس کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے اس کی آواز دوبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ پہلا مقدمہ ہے جو ٹاپ سٹی کے مالک کور مویز خان کے خلاف اب ٹاپ سٹی کی جو صورتحال ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ ٹاپ سٹی کے جب پھڑا شروع ہوا تھا کہ خاتون کون تھی کور مویز خان کیسے بیچ میں گسا دیگر اور اس کے جو کردار ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر انٹیریئر میں انہوں نے جو اسلے کے حوالے سے جو اپلیکیشنز دی تھی یہ اس قدر خوفناک سٹوری ہے ہم آہستہ آہستہ اس سے پردہ بھی اٹھاتے رہیں گے کیونکہ سوشل میڈیا کے پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پی رول پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو چیز یہ ایف ای آر ہے یہ ایف ای آر جھوٹ نہیں بولتی اچھا اس ایف ای آر میں جو دفعات لگی ہیں وہ پانسو چھے زمن ایسی اسلے کے نوک پر دھمکیاں دینا چار سو ستائیس چار سو اٹھائیس قبضہ کرنا ایک سو اٹھالیس ایک سو انچاس دھاوہ بولنا اور تین سو اسی مطلب کوئی چیز چوری کرنا یہ دفعات لگی ہے اور پانسو چھے زمنٹو ناقابل زمانت ہے باقی جو دفعات ہیں وہ تو بیلے بل ہیں لیکن وہاں کے جو ایف ایف ایکٹیز ہیں میری رجا ناصر محمود سے بات ہوئی تو ان نے کہا جی میں آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں ہمارے پاس یہ جو کھیوٹ ہے پانچ سو چونتیز اس کی ارازی کی ملکیت ہمارے نام ہے ہم یہاں کے اس ارازی کے مالک ہیں قبر مویز خان اپنے گھنڈوں کو ذریعہ آگے ہمیں ڈراتا ہے دمکاتا ہے اس حوالے سے ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے کیونکہ جب پہلے پولیس وہاں پہ پہنچی تھی تو آپ وہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی اور آواز سننی بھی ہوگی کہ اس میں بہت سی باتیں کی جاری ہیں لیکن بعد ازاں سی پی اور آلپنڈی نے رانہ عبدالوحاب اور ایس ایس پی آپریشن وسیم ریاض خان کو ڈیپیوٹ کیا یہ لوگ وہاں پہ گئے انہوں نے جو متاثرہ لوگ تھے ان کی باتیں سنی ان کے ڈاکومنٹس دیکھیں اس کے بعد یہ ثابت ہونے کے بعد واقعی کور مویز خان اس کے گھنڈے یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد تھانہ نصیرہ باد میں مقدمہ نمبر پانچ سو ستر بٹا بائیس دار جوا کل کے پروگرام میں آپ کو یہ بتائیں گے کور مویز خان نے جس کمپنی کا حوالہ دیا تھا کہ یہ اس کمپنی کی زمین ہے اس کمپنی نے ڈپٹی کمیشنر کو کونسی درخواست دی پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو فائرنگ رینج بنائی گی تھی اس فائرنگ رینج میں آکر کون کون سے لوگ ویڈیو ایویڈنس آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ کو دکھائیں گے ویڈیو ایویڈنس میں کہ کون کون سے لوگ وہاں پہ آکے فائرنگ کر رہے ہیں اور ثابت ہوگا کہ واقعی ہی ٹاپ سٹی نے یہاں پہ فائرنگ رینج بھی بنائی تھی ایم کیو ایم کے لوگ یہاں پہ آکے تربیت حاصل کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے لیکن اس حوالے سے اگر کور مویز خان اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے ہم نے کوشش تو کی ہے لیکن انہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ٹرولز جو رکھے ہوئے ہیں کہ جو غلیز آہ زبان استعمال کرتے ہیں ان کو اسی زبان میں میں نے بھی جواب دیا ہے کور مویز خان اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی منوان چلیں گے کل کے پروگرام میں یہ جو ایفیکٹیز ہیں جو اٹھارہ لوگ ہیں ان کے بیانات آپ کو سنائیں گے وہ بھی بہت خوفناک ہیں کس طرح اصلے کی زور پہ اصلے کی نوک پہ یہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے دعویٰ بولا آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس ان ملزمان کو کور مویز خان اور دیگر جو لوگ ہیں اس مقدمے میں میں نامزد ان کو کب تک گرفتار کرتی ہے کیونکہ جو متاثرین ہیں انہوں نے نیشنل پریس کلاب اور رولپنڈی کیمپ آفس میں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش بھی کی کہ لیکن نیشنل پریس کلاب پر جو ووٹ چور کابز انتظامیہ ہیں انہوں نے ان کی پریس کانفرنس نہیں ہونے دی یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کور مویز خان نے میڈیا کے لوگوں کو بھی خریدا ہوا ہے اس وجہ سے یہ جو متاثرین ہیں ان کی آواز نہیں سنی جاری ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جاری ہے متاثرین نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے میڈیا کے نمائندوں سے ان کا انٹریکشن ہو یہ پریس کانفرنس میں اپنی روداد بیان کریں لیکن کور مویز خان کیونکہ پیسے والا بندہ ہے قبضہ مافیا ہے کابز ہے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا وہ فخر محسوس کرتا ہے تو اس نے پریس کلاب پہ جو ووٹ چور کابز انتظامیہ ہے ان کو بھی اس نے خرید لیا اور ان متاثرین کی پریس کانفرنس نہیں ہونے دی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ